آپ نے وہانوں پر جاتی لکھی ہوئی دیکھی ہوگی لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ جوتوں پر بھی جاتی لکھی جا سکتی ہے یا پھر جوتوں کا برانڈ کسی جاتی کے نام پر ہو سکتا ہے بولند شہر سے ایک ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے دراصل ایک دکاندار پر تھاکور برانڈ کے جوتے بیشنے کا عارف لگا ہے اس ماملے میں ایک چوبک نے دکاندار پر کیس ترج کر آیا ہے شکایت کے مطابق جوتے کے سول پر تھاکور لکھا ہوا ہے ماملہ بولند شہر کی گلاوٹی کوتوالی شیطر کا ہے اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد دکاندار کے خلاف کیس ترج کیا گیا ہے اپنے آپ میں یہ بہت چوکانے والا ماملہ سامنے آیا ہے ایک دکاندار پر تھاکور برانڈ کے جوتے بیشنے کا عارف لگا ہے دراصل ایک چوبک نے دکاندار کے خلاف کیس ترج کر آیا تب یہ ماملہ چرچاؤں میں بھی آ گیا جو شکایت ترج کر آئے گئی ہے اس کے مطابق جوتے کے سول پر تھاکور لکھا ہوا ہے زی میڈیا سمواتا موہد گومت جڑ گئے ہمارے ساتھ اس خبر پر اور عدد جانکارے کے لئے موہد تصفیروں کے مد نظر یہ دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے جوتے کے سول پر تھاکور لکھا ہوا ہے دکاندار کے خلاف کیس ترج ہو گیا ہے آگے کیا کروائی بلکل جس طرح دیکھا جا رہا ہے ابھی تک جو وہانوں پر جاتی لکھی ہوتی تھی جو جوتوں پر بھی جاتی لکھی جا رہی ہے جس پر لے کر گلافتی کے یومک میں سنگیان لیا اور اس نے ایک جو جوتا ویپاری تھا جوتے کو بجان بے کر رہا تھا اس نے اس کے خلاف شکایت درج سلائی پولیس نے فلال مقدمہ ترج کر لیا ہے اور جو جوتا ویپاری ہے اس کو پولیس نے حجاست میں لے لیا ہے جو اس کا مال ہے جس جوتوں پر جاتی لکھی تھی وہ مال بھی حجاست میں لے لیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جیب طریقے کا کو بھی جاتی لکھی ہوئی کو بھی چیز وہاں یا پر سامان بجار میں نہیں بکنے دیا جائے گا جو بھی اس تکی اگر لوگ کو کرتے کرتے ہیں تو گلاف کروائی کی جائے گی تو موہت کب سے ایسے جوتے بیچے جا رہے تھے جس کی سول پر ایک تھاکو لکھا ہوا ہے نہیں موہت ان جوتوں کا نرمان ہو کر رہا تھا یہ بھی تو ایک گمبی سوال ہے بلکل جوتے بیپاری سے جو بات کی گئے جوتے بھرے کا کہنا ہے کہ وہ جوتے تھے وہ دلی سے جو چاندی چاک پرکت ہے وہاں سے وہاں سے وہاں لے کر آ رہا تھا اس پر کہنا ہے کہ بلکل اس نے اس بات پر گوھر نہیں کیا تھا جن جوتوں پر جاتی لکھی ہوئی ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس نے جوتے اپنے ہاں نہیں بنایا تھا اس نے جوتے میں جوتے میں اسے چکے جا رہے ہیں